اور عالمی ماہری میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں پونے دو کروڑ افراد بیروزگار ہو سکتے ہیں آمدن کے ذرائع کے تحفظ کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے بعد لوگ ڈاؤن کے باعث تقریباً دو عرب لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں جبکہ پاکستان میں جذبی اور مکمل لوگ ڈاؤن کے باعث میں ایک کروڑ سشتر لاکھ افراد کے بیروزگار ہونے کا خدشہ ہے انکشاف افاقی مصوبہ بندی کمیشن کے تھنک ٹینک پاکستان سیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنومکس نے کیا ہے تھنک ٹینک نے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ ملک میں ہونے والے لوگ ڈاؤن کے باعث پہلے مرحلے میں پاکستانی معیشت کو مہانہ عوصتاً 22 ارب روپے جبکہ دوسرے مرحلے میں 186 ارب روپے اور 30 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اگلے دو مراحل سے نمٹنے کا طریقہ کار واضح کرے وفاقی مصوبہ بندی کمیشن کے تھنک ٹینک پاکستان سیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنومکس نے تجلیز کیا گیا ہے کہ آمدن کے ذرائع کی حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے کاروبار کے حوالے سے غیر عسمی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ جنرل سیلز ٹیکس میں کمی کر دے اور زندگی کے معمولات میں ادائیوں کو لازمی قرار دیا جائے ایسا کاروبار جس سے کارکون یومی اجرت پر رابستہ ہے ان کی مصنوعات پر جی ایس پی ٹیکس ختم کیا جائے برامت کن اندگان کو لسی زیرو ریڈ پر ملتقل کرنے کا ریلیف لیا جائے